اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہم لوگ خیریت سے ہوں گے اس تو آج کی ویڈیو میں ہم کو اتنی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں سب سے پہلی خبر ایک آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں جو کی بھوکم سے جوڑی ہوئی ہے اور آپ کو دادے کی کل رات میں انڈیا پاکستان اجبیگستان چائنہ افغانستان کے اندر بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جانستو کا رات میں تقریباً دس بجے کے آس پاس یہ بھوکم کا جھٹکا انڈیا کے سہر دلی اور الہاباد کے اندر محسوس کیا گیا ہے جبکہ پاکستان افغانستان اور چائنہ وغیرہ کے اندر بھی یہ بھوکم کا جھٹکا محسوس کیا گیا ہے تو اگر آپ دلی یا پھر الہاباد سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا آپ کو بھوکم کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے پلیس کامل بوکس میں اپنی رائے کا اجہار جرور کریں اس کی لانگ لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت ایمو آئی کی ٹیم نے جلیب اور سویک کے علاقے میں ایک کیمپین چلایا ہے جس کی نتیجے میں بیس لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اپ ڈیٹ کو بتایا یہ گیا ہے کہ اس میں سے جو لوگ کوئیت کے اندر ریسیڈنس لاو لیور لاو اور الیگل طریقے سے رہ رہے تھے ان لوگوں کو یہاں پر گرفتار کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی لگاتار کوئیت کے اندر گرفتاری کی جاری ہے جو بندے الیگل طریقے سے رہتے ہیں یا پھر الیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں اپنے کفیل سیلک کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی لگاتار گرفتاری کی جاری ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں سالمیہ علاقے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس میں سے ایک مرد اور دو عورتیں ہیں جو کی کوئیت کے اندر دھندہ کرنے کام کر رہے تھے یعنی گلت کام یہ لوگ کرتے ہوئے گرفتار کی گئی ہیں یعنی کہ ایک سات دن کو رنگے ہاتھوں جو ہے گرفتار کیا گیا ہے اب ان کے خلاف جو بھی قانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے امیر نے کوئیت میں رہنے والے کوئیتی ناغرکوں اور غیر ملکیوں کو رمجان کی مبارک بات پیس کی ہے جہاں تو کوئیت کے امیر کی طرف سے تمام لوگوں کو رمجان کی مبارک بات دی گئی ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت پبلک روٹی فور مین پاوار نے بتایا ہے کہ کوئیت کے اندر نیا سسٹم لاغو کیا جا رہا ہے جس سے کہ کوئیت میں جو پروازی کام کر رہے ہیں ان کے ورک پرمیٹ کے ساتھ ان کا ایجوکیسنل سیٹیفکٹ لنک کیا جا رہا ہے تک کہ کوئیت کے اندر جو کام میں ہیرا فیری ہے وہ پروازی نہ کر سکیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے غیر ملکی آتے ہیں کسی دوسرے کام پر اور کرنے لگتے ہیں کوئی دوسرا کام تو اس طریقے سے کہا یہ گیا ہے کہ کام کے اندر لوگ ہیرا فیری نہ کر سکیں ادھر ادھر کام نہ کر سکیں اسی لیے ابھی ورک پرمیٹ کے ساتھ ایجوکیسنل سیٹیفکٹ لنک کیا جا رہا ہے اور بتائیے گیا ہے کہ اس کے چلتے پچھلے سال تقریبا سترہ ہزار غیر ملکیوں کا ورک پرمیٹ رد کر دیا گیا ہے کینسل کر دیا گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئیت کے اندر اب اپنے کفیل سے الگ کام کرنا کافی عددہ مشکل ہوگا آنے والے دنوں کے دوران تو یہ درستو آج کی کوئیت کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پیلیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دو چینل پر نئے ہیں ان سے کجاریت سے ہے کہ پیلیو چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں سٹوڈین سٹوپک کے ساتھ ترکے اپنا خیالے